بیہار میں بہو بلیو کی بہار ہے نیتی سے کمار ہے جہاں ایک طرف یوپی میں بلڈو جر بابا یعنی یوگی آدیتنات مافیاوں کو مٹی میں ملانے کا کام کر رہے ہیں تو وہیں بیہار میں سلساسن بابو یعنی نیتیز کمار مافیاوں کو ماف کرنے کا کام کر رہے ہیں ان کے رحم و کرم کا یہ فل ہے کہ آج ایک مافیا کے لیے جو قانون ہوتا ہے جیل قانون اس کو ہی بدل دیا انہوں نے ان کے رحم و کرم کا ہی فل ہے کہ آج ایک مافیا کے لیے جیل کا قانون ہوتا اس کو ہی بدل دیا گیا اور وہ مافیا آج ریہا کر دیا گیا آپ کو بتا دوں کہ دوہیار چوبیس میں پرہان منتری پت کے لیے نیتیز کمار امیدوار ہے اور اس پڑاو کے لیے آج انہوں نے اس کام کے ساتھ ہی آگاچ کر دیا ہے ایک مافیا کو ماف کرنے کا کام کیا ہے جس کو لے کر پورے دیز بھر میں اس چیز کا بیروت کیا جا رہا ہے میں بتا دوں کہ یہ پہلا دفع نہیں ہے نیتیز کمار اکثر مطلب پہلے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ ان کا جو مافیا لوگ ہوتے ہیں باہو بھلے گینگیشٹر مافیا جو ہوتے ہیں مطلب کافی رہم کھاتے ہیں کیونکہ دیکھا جائے چھوٹے سرکار کے نام سے اننسیگ ہو گئے اب بہت سارے جو بہو بلی ہیں ہمیشہ ان کے پارٹی کے ٹکٹ میں بھی دھائک بنے رہے ہیں اور ان کا مطلب چھتر سایا انہیں ملتا رہا ہے بتا دوں ایک سمیہ تھا جب بھاچپا نے موڈی کو پرہان منتری کا امیدوار بنایا تھا اُس سمیہ دیس کمار نے یہ کر کر بھاچپا سے الگ ہو گئے کہ موڈی جی سمپردائک ہے اور سمپردائک لوگوں کے ذاتھ ہم مطلب ناتا نہیں رکھنا چاہتے اور وہ جا کے اُس پارٹی کے ساتھ مل گئے جس کے جنگل آج کو ختم کرنے کا عب تک وہ دعویٰ کرتے آ رہے ہیں اور اس کا وہ بیڑا بھی اٹھایا تھا جا کے آر جیڈی میں مل گئے اور آر جیڈی ویسے بھی ان کے لیے تو بھرسٹ نہیں ہے جب موقع ملیا تو پھر وہ آ کے بھاچپا میں مل گئے ان کے رحم و کرم کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ایک بہو بھلی جس نے دن دہارے جس کے ہی سارے پہ ایک جیلے کا ڈیم کو موت کے گھاٹ اُتار دیا گیا آج اُس کے لیے جیل کے نیم کو بدل دیا گیا اور آج وہ جیل سے باہر ہو رہا ہے جیل سے ریہائی مل رہا ہے